اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ الحمدللہ آپ کی بہن حاضر ہے سب سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی علاج کی ضرورت ہے تو پہلے اپنا نام اپنی والدہ کا نام کس کے لئے آپ نے عمل کروانا ہے اس کا نام اور ساتھ میں جو مسئلہ ہیں جو پریشانی ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پیاری بات اس کی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ عمل کر سکتے ہیں جن کی رشتوں کی بندش ہو یا شادی کا مسئلہ ہو یا کسی اپنے پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو یا رشتوں میں بہت ترخی یا نفرت پیدا ہو گئی ہو تو یہ عمل وہ لوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق کھاتا ہے یا حق مارتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم یعنی دوزخ واجب کر دیتے ہیں اور جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چھوٹا یا کوئی معمولی چیز بھی ہو تب بھی یہی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کی کٹی ہوئی چھوٹی سی شاخ ہی کیوں نہ ہو اتنی ہی سزا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہیں اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے دو توبہ کے نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے جو ہے اس گناہ کی جو آپ سے ہو گیا ہے اس کی معافی طلب کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے آج کا عمل شروع کرتے ہیں لفظ ہے یا ودودو لفظ ہے یا ودودو یا ودودو کو بہت سے طریقوں سے لوگوں نے بتایا پڑھنے کا طریقہ بتایا لیکن آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں اگر آپ اس طریقے سے یا ودودو کا استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کی ٹائم درکار ہوگا ساتھ سے یارہ دن تک آپ نے فجر کے ٹائم یہ عمل کرنا ہے عمل ایک اتر لے لے اتر کوئی سا بھی آپ لے لے اگر اتر نہیں ملتا تو آپ کوئی بھی اسینشن آئل لے سکتے ہیں چمبیلی کا تیل لے سکتے ہیں موتیے کا تیل لے سکتے ہیں وہ لے لے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے پہلے پھر الہوب لکھنا ہے اس کے بعد جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں جس پیارے کو آپ منا رہے ہیں اگر کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے شادی پسندگی کا نام لکھ سکتے ہیں اس کی والدہ کا نام لکھ سکتے ہیں اگر والدہ کا نام بھی نہیں پتا تو صرف نام لکھ لیں نام لکھ لیں اور نام لکھ کر اس کو اس اتر کے اندر چھوڑ دیں چھوٹا سا بس لکھ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ اس کے اوپر یا ودودو اول آخر دروچیف کے ساتھ پڑنا ہے اور یہ عمل جنسہ ہے تین سے ساتھ دن اس پر کرنا ہے اب آپ اگر شادی کرنی ہے کسی سے یا رشتے کے مسئلے ہیں یا کوئی اس قسم کی پرابلم ہے تو روزانہ سات دن کے بعد آپ یہ آئل سر پہ لگا سکتے ہیں اور اگر اتر ہے تو آپ اپنے کپڑوں پر لگا سکتے ہیں جتنی یہ مہک پھیلے گی اتنی جلدی اثر ہوگا تو کوشش کیجئے گا کہ جو بھی آپ اتر وغیرہ لیتے ہیں وہ تیز لیجئے گا اور اچھی خوشبو والا لیجئے گا تاکہ اوروں کو بھی پرابلم نہ ہو یہ عمل آپ صرف سات دن کر سکتے ہیں الحمدللہ ویسے تین دن میں ماشاءاللہ کافی ریزلٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے لیکن سات دن عمل کس دن کریں کم از کم پیر والے دن آپ یہ عمل کریں ٹھیک ہے اور فجر کے ٹائم ہی آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے عام روٹین وائز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر عشاء کے تحجد کے یا پھر فجر کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں یہ چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اور دوسرا جب آپ عمل کر لیں آپ آرام سے سو جائیں ٹھیک ہے یا اپنے کاموں میں آپ لگ جائیں انشاءاللہ زیادہ کوشش کریں نماز پڑھیں ذکر کریں گانے وغیرہ نہ سنیں ٹی وی وغیرہ نہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے زندگی پر ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اگر کوئی بات بوری لگی ہو تہہ دل سے معذرت یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تظہرہ عائشہ صدیقہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرہ